کس پر لگا ہے الزام بولو کس پر الزام لگا کس پر الزام لگا تو کیا شمی ایک ہی پلئر تھا گارہ میں یہ کرکٹ کے میچ میں بھی کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی سیاست بھارت کا ماحول اس طرح کر دیا گیا کہ ہر چیز کے لیے ذمہ دار مسلمان کو بنا دیا جاتا ہے جب سماج وادی پارٹی کی سرکار تھی اس وقت اتر پردیش ویدان سباہ میں خریب ستر مسلمان امیلے جیت کر آئے تھے میں ان لوگوں سے یہ سوال میرا ہوگا کہ جب ستر کے خریب امیلے مسلمان جیت کر آئے تھے اس ویدان سباہ میں تھے تو پھر یہ مظفر نگر کا کان کیسے ہوا میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر ستر امیلے مظفر نگر کے فسادات کو روک نہیں پائے اور انصاف نہیں دلا پائے تو پھر آپ اس لیے ہم انصاف نہیں کر پائے نہ اس فساد کو روک پائے کیونکہ جتنے مسلمان امیلے جیت کر آئے تھے ان کی پاٹیوں نے ان کو کمزور بنا کر رکھ دیا ان کی زبانوں پر تالہ لگا دیا اور ان سے کہا کہ خبردار تم اپنی آواز نہیں اٹھاؤ گے کہ مظفر نگر کا فساد ہوا اور یہی یوگی سرکار نے ستر کیسز کو واپس لے لیا کتنے ستر سے زائد کیسز کو ان کے بڑے بڑے لیتاؤں کے خلاف کیسز کو واپس لے لیا ان کا ایک امیلے ہے وکرم سینی کٹھولی کا بی جے پی کا امیلے جس کو کوٹ نے بری کر دیا کس بنیاد پر کہ اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے کہ سرکار کا کام نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپیل کی جائے اپیل نہیں ہونی چاہیے اپیل ہونی چاہیے مگر بی جے پی کی سرکار اپیل نہیں کرتی کیسز کو واپس لے لیا جاتا ہے بتائیے کس کے پاس بھارت میں برچ سیڈیفیکٹ ہے کہ آپ کے ماں باپ کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نکلے گا کہ نکلے گا برچ سیڈیفیکٹ وہ ایک یو پی کا بچہ ہے جو اندور گیا اندور مدیاب پردیش میں گیا مدیاب اس کا نام تسلیم تھا چوڑیا بیچ رہا تھا تو اس کو مارا گیا کہ تو کچھ اور حرکت کر رہا ہے تو اس کو جیل میں کیوں ڈال دیا گیا معلوم آپ کو اب تک تین ہفتے سے تسلیم جیل میں ہے کوئی غلطی نہیں ہے غلطی صرف اس کے آدھار کارڈ میں ایک نام کی غلطی ہے تو کہا گیا تیرہ ادھار کا ڈھونٹا ہے اور تسلیم پچھلے تین ہفتے سے مدیاب پردیش کی جیل میں ہے کیا آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہم نے کہا تھا کہ موڈی جی آپ دوبارہ پتھان منتری بن جائیں گے کس نے کہا تھا ملانزنگ یادب نے کہا تھا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں جا کر موڈی جی کے گلے مل لیے کون گلے ملا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی میں موڈی کو بلایا تھا کس نے بلایا تھا آپ سب کریں گے آپ شادی میں بلائیں گے آپ بولیں گے تم پردان منتری بن جاؤ تم گلے بھی ملیں گے اور جب اویسی آکر ادھار پردیش کے مسلمانوں سے کہے گا کہ نیتہ بنو لیڈر بنو خواہد بنو تو بولیں گے تمہارے اوٹ کاکنی آیا ہے یہ تمہارا دشمن ہے ہم تم کو اوٹ ڈالتے رہیں گے ہم تمہارے لیے دری بچھائیں گے تمہارے سر پر تاز رکھیں گے اور ہم بھیگ کا کاسا لے کر اپنے بچوں کی زندگی کی بھیگ مانگیں گے گیارہ کھلاری کرکٹ میچ میں کھیلتے ہیں ایک طرف ایک ٹیم میں بدخسمتی سے بھارت ہار گیا تو کس پر الزام لگایا شکست کا کس پر لگایا الزام بولو کس پر الزام لگا کس پر الزام لگا تو کیا شمی ایک ہی پلئر تھا گیارہ میں گیارہ کی ٹیم تھی مگر فرقہ پرستی بتانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیم ہاری ہم کو تکلیف ہے مگر شمی پر ذمہ داری دالتی ہے کہ شمی کی وجہ سے ہار گئے شمی کی وجہ سے ہارتے ہیں یہ نہیں یہ یہی تو فرقہ پرستی ہے یہی تو مسلمانوں سے نفرت ہے اس کو آپ کو سمندنے کی ضرورت ہے میڈیا کے لوگ ہم سے آ کر پوچھے ہم نے کہا لو ہمارا بیان ہم کہتے ہیں تم سے سن لو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ایک مثال ہے کہ کرکٹ کے میچ میں بھی کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی سیاست بھارت کا ماحول اس طرح کر دیا گیا کہ ہر چیز کے لیے ذمہ دار مسلمان کو بنا دیا جاتا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے پاگل ہے بچارہ پاگل ہے اس نے کہ دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو گئی ارے احمق دین اسلام کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے دین کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے مگر یہ پڑوسی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا جو لوگ گئے اب ان کو برداشت کرتے ہیں ارے منسٹر پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے تم ایک موٹر سائیکل کا ٹیر تیار نہیں کر رکھتے بھارت بہت آگے ہے بھارت سے پنگا مت لو یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہم گھر میں تائے کر لیں گے ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا اور ہم یہ ہمارے شمی کو گالی دینے والوں سے کہیں گے پیارے شمی کے جیسا بالر پھر کبھی نہیں ملے گا بھارت سے اسے ہوں اگر تم لوٹ نہیں ڈالوگے تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا ہم اس حضرت ابلیس کے اولاد سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم تو اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم گئی تھے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا دو ہزار انیس کے چناؤں میں آپ نے بی جے پی کوٹ دیا کیا آپ نے کیا چودہ میں آپ نے دیا تھا کیا آپ نے سترہ کے بی جہان سبا کے چناؤں میں دیا تھا تو چودہ سترہ انیس آپ نے تین چناؤں میں بی جے پی کوٹ نہیں دیا تو پھر کیسے بی جے پی جیت گئی کیسے جیتی بی جے پی ہاتھ میں دوستہ ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ نے چودہ میں آر این ڈی کوٹ دیا کانگریس کو دیا بی ایس ڈی کو دیا صفحہ کو دیا موڈی کے ایم پی جیت گئے سترہ کے میدان سباہی دیا ہوا ہے ہم تو نہیں تھے یہاں پر بی جے پی جیت گئی انیس سو میں ایک فیل پر نہیں رام اندلس نہیں لڑی بی جے پی جیت گئی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس بار آپ غلطی نہیں کریں گے اس بار آپ غلطی ہر کس نہیں کریں گے انشاء اللہ ستر ایم ایلے مظفر نگر کے فسادات کو روک نہیں پائے اور انصاف نہیں دلا پائے تو پھر آپ اس لیے ہم انصاف نہیں کر پائے نہ اس فساد کو روک پائے کیونکہ جتنے مسلمان ملے جیت کر آئے تھے ان کی پاٹیوں نے ان کو کمزور بنا کر لکھ دیا ان کی زبانوں پر تالہ لگا دیا اور ان سے کہا کہ خبردار تم اپنی آواز نہیں اٹھاؤگے منلس احتیاد المسلمین آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوٹ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجلس کا امیدوار وداہک بن کر اتر پردیش کی ویدان سوا میں جائے گا تو اس کو ہم پوری اجازت دیں گے کہ ہر نائنصافی کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہی مضافر نگر میں کہ تم نے کبھی فرقہ پر استاختوں کا یا آر ایسس کا تم نے بی جے پی کا کبھی آپ نے ساتھ جا ہرگز نہیں دیا آپ کو آپ نے کبھی بی جے پی کا آر ایسس کا ساتھ نہیں دیا آپ نے ان تمام پاٹی کو اٹھ دیا جو آپ کے بیچ میں آ کر کہتے تھے کہ ہم کو نیتا بناو ہم کو ویدائیت بناو ہم کو ووٹ دو تاکہ ہم بی جے پی اور آر ایسس کو روک سکیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کیا ملا اتر پردیش کے مسلمانوں کو کیا ملا اتر پردیش کے مسلمانوں کو میرٹ کا فساد ہوا تم سے کہا گا میرٹ بھول جاؤ تو ہاشنپورہ ہوا ہاشنپورہ کہا گیا کہ ہاشنپورہ بھول جاؤ تو ملیانہ ہوا پھر کہا گیا ملیانہ بھول جاؤ تو مظفرنگر ہو گیا اب آ کر کہہ رہے کہ مظفرنگر کی بات مت کرو میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو ایسے لوگ مجھے فون کرے اور کہے کہ اویسیس آپ آپ مظفرنگر کو جا رہے ہیں اپنی تخریر میں مظفرنگر کے فساد کا ذکر مت کریے میں نے کہا کیا ذکر کروں تو کہا کہ آپ جوہنا پھرکاؤ باشن مت دیجئے میں ان سے پھرکاؤں میرا دین دوستو اور مظفرنگر یہی ان لوگوں کا یہی ان لوگوں کی سوچ ہے جو غریب مسلمانوں کا سعودہ کرتے ہیں دلی میں بیٹھ کر یا لگنو میں بیٹھ کر عرف نائم صافی کا ذکر کرنا چاہیے میرے ہوگا موسیقی ناու ناード